بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فوادوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین اس وقت حکومتی صفوں کے اندر بہت زیادہ بیچینی ہے اور بیچینی اس وجہ سے ہے کہ جو بھی ہتھکنڈے وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ان کے خلاف الٹے پڑ جاتے ہیں اور عمران خان صاحب ہر سٹیج میں ایک قدم ان سے آگے رہتا ہے معاملہ کے اس پر کچھ تفصیلات بتاؤں گا آخر عمران خان صاحب جو ہے وہ کیسے حکومت سے اگلی جو پلاننگ ہے یعنی کہ جو ایکشن حکومت لینے جا رہی ہوتی ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے ان کی پلاننگ جو ہے وہ ریڈی ہوتی ہے اور اس بات نے حکومتی صفوں کے اندر بیچینی جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے ایون کے گرفتاری کی کل رات پکی پلاننگ تھی پوری تیاری تھی گرفتاری کی لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو گرفتاری ہے وہ عمران خان صاحب کی نہیں کر سکے اس پر کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے میں رکھوں گا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت شہباز شریف کا تماشا دیکھ رہی ہے اور پیپلز پارٹی خود بھی شہباز شریف کے اوپر مختلف طریقوں سے دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے یہاں تک کہ پیپلز پارٹی نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف سپریم کورٹ آف پاکستان سے برطرف ہوں یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا حکمت عملی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سامنے جو ہے وہ ایک آئی ہے کچھ جو انتخابات کے حوالے سے پلاننگ بھی وہ کر رہے ہیں اس پر بھی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے بنی گالا میں بھی اس کی اندرونی کہانی بھی آج کی لاکھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تناسی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہب شیخ صاحب جو ہے بول ٹی وی کے آنر ان کو گرفتار جو ہے وہ کر لیا گیا ہے وہ آج غالباً لاہور ائرپورٹ سے ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور جو ریزن بتائی جاری ہے ان کے خلاف ایک کافی پرانا مقدمہ تھا اور وہ عدالت پیشی کے لیے ہی جا رہے تھے تو اس دوران ان کی جو گرفتاری ہے وہ کی گئی بہرحل کچھ روز قبل ان کی ایک جو ویڈیو تھی وہ سامنے آئی اور اس ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اوپر کافی زیادہ دباؤ ہے پریشر ڈالا جا رہا ہے کیونکہ بول نیوز جو ہے ان کے ریپورٹنگ کے طریقہ کار سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا بہت سارے لوگ اس کو لائک بھی کرتے ہوں گے لیکن وہ لہدہ ایک معاملہ ہے تو اس ویڈیو میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے اوپر دباؤ اور کافی زیادہ پریشر ہے کیونکہ بول نیوز اس وقت جس طرح سے عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہے وہ دکھا رہا ہے اور اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ بول یہ بیانیاں کیوں دکھا رہا ہے کیونکہ باقی جو سارا میڈیا ہے ایون کے ای آر وائے جو ہے اس کا بھی جو سوف ویئر تھا وہ اپ ڈیٹ کیا گیا ایون کے ای آر وائے کو کافی ٹائم بند رکھا گیا تو خیر اس کے بعد ای آر وائے بحال ہوا چینلز ہیں وہ تو ہے ہی دوسری لائن کی اوپر چل رہے ہیں تو ان کو جو گرفتار ہے وہ کر لیا گیا اور کوشش یہی ہے کہ دباؤ ڈال کر یہ والی جو آواز ہے اس کو بھی بند کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی جائے بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک اہم نوٹس جو ہے لیا گیا تھا عرشت شریف کیس کے حوالے سے اس کیس کو جو ہے وہ پہلے ڈی لسٹ کیا گیا تھا بلکہ اب اس کیس کو ڈی لسٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے معاملہ کچھ اس طریقے سے ہوا ہے کہ ریجسٹر آفیس نے اس کیس کو ڈی لسٹ کیا ہے سپریم کورٹ ریجسٹر آفیس نے اس معاملے کے اوپر موقعی اختیار کیا ہے کہ اسکود نوٹس کیس کو بینچ کی ادم دستیابی کے باعث ڈی لسٹ کیا جا رہا ہے عرشت شریف قتل کیس پر اسکود نوٹس کیس میں خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی طرف سے پیش رافت ریپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی جا چکی ہے سماعت کے لئے جو ہے وہ مقرر تھی چیف جسٹس صاحب پاکستان عمر تھا بندیال صاحب کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تھا جس نے تقریباً کوئی سیڈے گیارہ بجے جو سماعت تھی وہ کرنی تھی بہرحال اس میں یہ ہوا کہ کچھ ججز جو تھے وہ دستیاب نہیں تھے جس کے باعث یہ جو بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ڈی لسٹ ہو گیا کیس اور اب دوبارہ یہ کپ سماعت کے لئے مقرر ہوگا اس کی جو ڈیٹ ہے وہ نہیں آئی عمران خان صاحب کی جانب سے آج بڑی ایک امپورٹنٹ ملاقات کی گئی ہے صحافیوں سے اور اس ملاقات میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے کہیں لیکن سب سے ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو حکومت ہے خاص طور پر جس وجہ سے حکومتی صفوں کے اندر ایک بیچینی بھی ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے میرے خلاف جو بھی یہ پلان کرتی ہے میرے چاہنے والے یا میرے جاسوس کہہ لیں ذریعی سی بات ہے وہ ان حکومتی صفوں کے اندر موجود ہیں تو جو بھی ان کی پلاننگ ہوتی ہے وہ پلاننگ مجھ تک پہنچ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں جو اپنی منصوبہ بندی ہے وہ بنا لیتا ہوں اور جو عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ کہا بھی تھا کہ کرکٹ کے اندر جب آپ دو ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں تو جو کپتان کی پلاننگ زیادہ بہتر ہوگی جو مخالف کپتان سے ایک سٹیپ آگے ہو کر سوچے گا تو وہی کپتان ہوگا جو کہ میدان میں جیتے گا تو اس وقت اس سیاسی میدان میں بھی عمران خان صاحب کی یہی حکمت عملی ہے اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی اقدامات اس وقت حکومت کی جانب سے کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں ہمیشہ یہ عمران خان صاحب کے فوٹ سٹیپس کے پیچھے ہی رہے ہیں عمران خان صاحب سے آگے جو ہے وہ نہیں نکلے عمران خان صاحب نے جو دونوں اسیمبلیوں کو تحلیل کیا اس کے اوپر پہلے تو کافی مذاکر آیا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ تو انہوں نے اسیمبلیوں کو تحلیل کر کے اپنے پاؤں پر ہی کل ہاری ماری لیکن عمران خان صاحب نے لیکن اس کے بعد پھر الیکشن کو روکنے کی جیسے حد تک کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ کمپین عمران خان صاحب نے کل آغاز کیا وہ نہیں کرنے دی گئی تو بہرحال اب تمام تر حربیں اپنانے کے بعد بالاخر جو شہباز شریف ہیں ان کی جانب سے یا نون لیگ کی جانب سے ہار جو ہے وہ مان لی گئی ہے اور اب صدر نون لیگ اور وزرعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ پارٹی رہنماؤ کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ انتخابات کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دیں شہباز شریف نے کہا ہے کہ اللہ کا نام لے کر پنجاب اسیملی کے انتخابات کی تیاریاں کریں انتخابی مہم چلانے کے لیے حکمت عملی بھی بنائی جائے شہباز شریف کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی رہنمائی میں ہم نے ہمیشہ ملک کو بہرانوں سے نکالا آئندہ بھی ایسا ہی کریں گے اس کے علاوہ امیدواروں سے درخواستے بھی جو ہے انہوں نے طلب کر لی ہیں ٹکٹ کے لیے تو بنیادی طور پر نون لیگ جو ہے ہینز اپ ان کی جانب سے کر لیا گیا ہے اور میرے خیال سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ایک سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ اور تاریخی فیصلہ دیا ہے اصل جو وجہ ہے اس کی وہ یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو اس صورت میں شہباز شریف کی جو پرترفی ہے وہ ہوگی اور اس حوالے سے میں کہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی ایک یہ ایسی خواہش ہے جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہو سکی کہ یوسف رضا گیلانی جب ان کو نائل کیا گیا تھا تو تب یہ نون لیگی تھی جو کہ کالا کورٹ پہن کر گئی تھی لطیف خوصہ صاحب مسلسل اس حوالے سے جو بیانات ہیں وہ دے رہے ہیں لیکن آج پھر سے انہوں نے ایک جو یہ بیان ہے وہ دیا ہے اور کامران خان صاحب کے شو میں ان کی جانب سے یہ گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ بیان دیا گیا ہے لطیف خوصہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کو خبردار کر دیا کہ ان کے ساتھ وہی ہونے جا رہا ہے جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں سزا سے متعلق شہباز شریف کو خبردار کیا اس کے علاوہ جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اب صورتحال کا انجام کیا ہو سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک حد تک شیڈیول دیا گیا مگر ساتھ ہی وزرعظم کو اس کا ذمہ دار بتایا گیا تو اس پر کامران خان صاحب کی جانب سے مزید یہ بھی کہا گیا کہ اب حکومتی عذر ہیں جو ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں جبکہ الیکشن کمیشن نے وزرعظم سے کہا ہے کہ تمام اداروں سے انہیں درکار معاملت دلائی جائے تو برحال شہباز شریف بجائے اس کے کہ وہ عدالتوں سے برطرف ہوں عدالتوں سے نائل ہوں تو بہتر یہی ہے کہ روڑے وہ نہ اٹکائیں لیکن ابھی بھی جو کچھ حکومت کے پاس آپشنز ہیں جن میں حالات خراب کرنے اور عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا آج ذکر کیا کہ یہ ہر حربہ اپنائیں گے ہر آخری حربہ اپنانے کے لیے آخری حد تک یہ جائیں گے کہ کسی طریقے سے الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائیں لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے جس طریقے سے ان کے اصاب کے اوپر وہ سوار ہے اور جو عمران خان صاحب کی پلاننگ ہے ان کو ناکامی کا مو دیکھنا پڑا ہے اور مجبور ہو کر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے پارٹی کے لوگوں سے کہ آپ ٹکٹوں کے لیے ایک تو درخواستے بھی دے دیں اور پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کمپین کے لیے جو ہدایات ہیں وہ بھی جاری کر دی ہیں کیونکہ اس وقت ان کو بھی یہ صاف صاف لگ رہا ہے کہ الیکشنز تو جو ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں اور یہ یاد رکھیے گا کہ الیکشن ہوں گے اور تیس اپریل کو ہی الیکشن ہوں گے آخر میں ناظرین ایک اہم حکمت عملی کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں معاف کیجے گا فواد چودی صاحب کی جانب سے یہ گفتگو جو ہے وہ سامنے آئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے تو عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں پاکستان طریقہ انصاف نے جو حکمت عملی ہے وہ تیہ کر لی ہے حکمت عملی وقت آنے پر سامنے لائیں گے الیکشن کا بگل بچ چکا اس ہفتے امیدواروں کے ٹکٹس فائنل ہو جائیں گے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فواد چودی صاحب کی جانب سے کہا گیا ٹکٹس کی جو اناؤسمنٹ ہے کہ کس کس کو ٹکٹ جاری کیے جارے ہیں وہ بھی اس وجہ سے اناؤس نہیں کیے کیونکہ ایک بات کا خدشہ موجود ہے کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی مقبولیت اس عروج پر ہے کہ اگر کچھ رہنما اگر پہلے ٹکٹ جاری کر دیے گئے تو اس میں اگر کچھ لوگ ناراض ہو گئے تو ایسا نہ ہو جائے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ آپس میں ہی جو الیکشنز ہیں وہ لڑنا شروع ہو جائیں یعنی کہ کچھ اگر ناراض ہوتے ہیں تو وہ کہیں پر آزاد جو ہیں وہ نہ لڑنا شروع ہو جائیں تو اس ٹرائٹیجی کے تحت ابھی یہ تحت کیا گیا کہ ایک دم سے نہیں پہلے کے پی کا بھی جو شیڈیول ہے وہ آنے دیا جائے پھر اس شیڈیول کے بعد جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ دونوں صوبہ میں اپنے جو امیدوار ہے ان کو ٹکٹ جاری کرے گی اور ان کو کھڑا کرے گی بارال کے پی میں زیادہ فرق نہیں پڑتا کے پی میں جب بھی الیکشن ہو بے شک گورنر کے پی جتنا مرضی ٹلے کرنے ہی کوشش کر لیں بے شک ہفتہ ایک یہ اور لے لیں کے پی میں تو عمران خان صاحب نے آنا ہی آنا ہے اصل مسئلہ جو تھا وہ پنجاب کا تھا اور پنجاب میں تیس تاریخ کو عمران خان جو ہے وہ جیت رہا ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو الیکشن لے کر بھی دکھایا ہے اگلے بھی لقتہ کی اجازت دیجئے اللہ حافظ